تحریک انصاف نے ایک مدبہ پھر آج لاہور میں میدان سجا لیا ہے تحریک انصاف کی قیادت نے آج ایک مدبہ خوف کے بتوڑتے ہوئے خاص طور پر آپ کو بتاتے جلیں کہ اس وقت براہ راست یہ منادر آپ کو دکھا رہے ہیں تحریک انصاف کے چیرمن بریسٹر گور علی خان ان کے ساتھ ساتھ ربیہ باجوہ جو لاہور کی ایک بڑی آواز ہیں اور وکلا کی بڑی آواز ہے اس کے ساتھ ساتھ سابق صدر اور اس وقت موجودہ آئی ایل ایف کے صدر اشتیاء کے خان ممبر نیشنل سمبلی معروف وکیل سردار لطیفہ خوصہ اور اپوزیشن لیڈر کے طور پر وہاں پہ سردار انجام دینے والے اپنی خدمات شیخ وقاس اکرم کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لاہور کے اندر طریقہ انصاف نے ریلی کا تمام کیا ہے یہ براہ راست منادر آپ کو دکھا رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ سے پنجاب اسمبلی تاکر کے ریلی ہے مار روڈ کے اوپر اس وقت آپ کو یہ منادر مار روڈ کے دکھا رہے ہیں قیدی نمبر اٹھ سو چار کے ناروں سے مار روڈ اس وقت گونج رہے ہیں لاہور کے اندر جاندر اتقبل طریقہ انصاف نے ایک اعتماع کا اعلان کیا تھا تو پنجاب حکومت نے دفعہ ایک سو چوالی سنافت کر دی تھی آج طریقہ انصاف نے اس کا توڑ نکالتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ سے پنجاب اسمبلی تاک ریلی کا تمام کیا ہے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی احمد حام بچر اور طریقہ انصاف کے پارلیمانی لیڈر پنجاب اسمبلی شبیروں سین کریشی ڈیپٹیا پوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی اس وقت طریقہ انصاف کے پنجاب اسمبلی کے ممبران جو ہیں کسی اعتداد میں اس ریلی کے اندر موجود ہیں وکلا کے کسی اعتداد موجود ہیں بریسٹر گور علی خان خود قیادت کر رہے ہیں آپ ان کو بغور دیکھ سکتے ہیں کہ بریسٹر گور علی خان اس وقت اس ریلی کی قیادت کر رہے ہیں جو اس وقت مار روڈ لخور کے اوپر موجود ہے جہاں پہ آپ کو یہ بغور نعرے بھی آپ سن سکتے ہیں قیدی نمبر آر سو چار کے جو نعرے ہیں مار روڈ آج ان نعروں سے گونج رہا ہے اور طریقہ انصاف کے وقت آنے اور طریقہ انصاف کے چیرمن بریسٹر گور علی خان نے قبل یہ سپیچ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم لاہور کے اندر میدان سے جائیں گے اور ٹک ٹاکر کو بھی ہم دیکھیں گے اور لاہور کی پلیس کو بھی دیکھیں گے آج طریقہ انصاف نے یہ ثابت کر دیا ہے اور بریسٹر گور علی خان خود پہنچے ہیں قوم اسی طور پہ لاہور آئے ہیں وقلہ نے لاہور کے وقلہ جو ریلی کا تمام کیا ہوا تھا آئی ایل ایف نے کیا ہوا تھا جنرمن طریقہ انصاف عمران ہاں نے پنجاب کے ہاتھ تک ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جس کے جو صدر ہیں وہ سردان لطیفہ خوصہ ہوں گے ان کے ساتھ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی احمد حان بچھوٹ اور ان کے ساتھ طریقہ انصاف لیر فورم کے صدر اشتا کے خان ہوں گے جو پنجاب کے اندر ریلیوں کا تمام کرے گی جلس ریلی کا اتمام کرے گی اس کو روکنے کی کوئی کوشش کی جائے گی تو اس کے جو فرید سے انجام دیں گے عدالتی طور پہ جو چیزیں ہوں گی وہ اشتا کے خان اور رتیفہ خوصہ خود دیکھیں گے طریقہ انصاف کی قیادت کو یہ حدایات جن میں طریقہ انصاف عمرانہ کی طرف سے جاری کی گئی ہے کہ آپ نے پنجاب کے اندر پاور شو کا مزارہ کرنا ہے پنجاب کے اندر آپ کو جہاں پہ بھی کوئی ہرڈل ہوگی تو آپ نے اس لطیفہ خوصہ اور اشتا کے خان کو بتانا ہے یہ عدالتی محاد سنبھالیں گے اور طریقہ انصاف آپ پنجاب کے اندر بارپور جلسے کرے گی بارپور مزارے کرے گی ڈیلیاں نکالے گی یہاں پہ پروٹیسٹ کے جائیں گے اتجاز کے جائیں گے تو اب طریقہ انصاف نے آج اس کا جو آغاز ہے وہ لاہور سے کیا ہے پریسٹ گورو لی خان نے سپیچ کیتے ہوئے کہ یہ ابھی آغاز ہے لاہور کے اندر ہم نے دوبارہ آنا ہے آج ہم نے یہ ایک ٹریلر جاری کیا ہے تو آج یقینی طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پنجاب پلیس جو ہے طریقہ انصاف کے اوپر کیر بن کے نادل ہوئی ہوئی تھی گزشہ ایک سال سے آج اس کو بھی جو ہے یہاں پہ کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ملی طریقہ انصاف کے جو بکلا تھے وہ کافی کسی تعداد میں تھے انہوں نے پلیس کو بھاگنے پہ مجبور کیا ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ بربیہ باجوا اس وقت آج انہوں نے جو فرنٹ فٹ پہ اس ریلی کو لیڈ کیا ان کے ساتھ ساتھ دیگر دوبارہ تھے انہوں نے بھی کافی کردار اہم کردار ادا کیا ہے طریقہ انصاف نے اس وقت لاہور کے اندر مدارہ کا ایک اتمام کیا ہوا ہے طریقہ انصاف نے لاہور میں ایک امیدان سجا ہوا ہے آپ کو برائے راس منادرہ ہم دکھا رہے ہیں لاہور سے جہاں پہ طریقہ انصاف کی جو قیادت ہے وہ اس وقت سڑکوں کے اوپر موجود ہیں پریسٹر گور علی خان خود موجود ہیں ان کے ساتھ ساتھ شیخ وقاس اکرم کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بڑی آواز ہے قومی اسمبلی کے اندر جو ہمیشہ بولتے ہیں قومی اسمبلی میں ایک دبانہ آواز ہے طریقہ انصاف کے اور جو طریقہ انصاف کے ورکر کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں خاص طور پر وہ مظالم کو ہمیشہ ہائلائٹ کرتے ہیں اور طریقہ انصاف کے جو ورکر ہیں ان کا ہمیشہ ذکر کرتے ہیں اور جو ان کو جلو میں بے گناہ قید کیا گیا ان کے حوالے سے وہ ایک ایک نام لے کے یہاں پہ ایک سمبلی میں ان کا نام آواز بلند کرتے ہیں آج شیخ وقاس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں شیخ شیخ وقاس ایک بہادر آدمی ہے اس وجہ سے طریقہ انصاف کے ورکر ان کے پیچھے آج کھڑے ہوئے ہیں بریسٹر گور خود تشریف لائے ہیں گرمی کا موسم ہے اس کے باب جو طریقہ انصاف کے جو ورکر ہیں انہوں نے گرمی کو بلاج تاک رکھتے ہوئے آج یہ ثابت کیا ہے کہ وہ اپنے کپتان کی محبت کے لیے کچھ ورکر ہیں وہ بھی ساتھ ضرور کھڑے ہوں گے اس وقت براہ راست منادر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں لاہور سے جہاں پہ طریقہ انصاف نے ایک ریلی کا تمام کیا ہوا ہے ریلی جہاں پہ طریقہ انصاف آج اپنے برپور قوت کا مزارہ کر رہی ہیں اور آپ اس قوت کو دیکھ سکتے ہیں ایک شارٹ نوٹس کے اوپر طریقہ انصاف نے یہ کال دی تھی یہاں پہ اور اس شارٹ نوٹس کے اوپر طریقہ انصاف کے جو ورکر ہیں وہ کافی تعداد میں موجود ہیں یہاں پہ اور آپ دیکھ سکت ہیں کہ کس طرح جو ورکر ہیں ان کا خوصلہ جو ہے وہ کافی بلاند ہے اور ورکر جو ہیں اس وقت کافی چارٹ دکھائی دیتے ہیں اس کے ساتھ راورپنڈی میں بھی اور اسلامباد جو جلما شہر ہیں وہاں پہ بھی طریقہ انصاف جلسہ کنے جا رہی ہے وہاں پہ بھی طریقہ انصاف کو جلسے کی اجازت مل گئی ہے لیکن اس جلسے سے قبل لاہور کے اندر ایک وام اپ میچ طریقہ انصاف کھر رہی ہے اور اپنے کھلاریوں کو وام اپ کر رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ چھتری کا ج جلسہ ہے وہ کیا ثابت کرے گا جیسے آج لاہور کے اندر طریقہ انصاف نے اپنی قوت کا مزارہ کیا اور کھلاری جس طرح وام اپ ہوئی ہیں اور باہر نکلے ہیں اور پلیس جو ہیں اور باقی جو انتظامی ہیں وہ دکھائی نہیں دی تو اس کا مطلب یہی ہے کہ طریقہ انصاف کا جو ترنول میں جلسہ ہونے جا رہا ہے چھے طریقہ کو وہ کامیاب جلسہ ہوگا اس کی ایک آج جو ٹریلر ہے آج بریسر گور خان نے یہ کہا بھی ہے کہ اب ٹریلر ہم نے جاری کر دی ہے اب یہ ہم رکن نہیں ہے اب تریشی جلسے ہوں گے ہمارے